تاجی خوکر جیسی طاقتوار اسر و رسوح رکھنے والی مشہور و معروف شخصیت کے بارے میں کون نہیں جانتا جہاں کہیں بات ہوتی ہے طاقت اسر و رسوح کی مال و دولت اور پروٹوکول کی وہاں راول پنڈی کے تاجی خوکر گروپ کا ذکر ضرور سننے کو ملتا ہے اس شخصیت کا شمار پاکستان کے علاوہ ایشیا بر کی مشہور شخصیات میں ہوتا ہے گزشتہ چاند ماہ میں وفات پا جانے والے تاجی خوکر کے بیٹے فروخ خوکر کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اور ان کے بارے میں ایسے حقائق سے آپ کو آگاہ کریں گے جو آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے تاجی خوکر کی وفات کے بعد ان کی جگہ پر بیٹھنے والے ان کے بیٹے فروخ خان خوکر کتنے طاقتوار ہیں ان کے پاس کون کون سی اور کتنی تعداد میں گاڑیاں ہیں ان گاڑیوں کی کل مالیت کتنے روپے بنتی ہے اور کہاں کہاں پر موجود ہیں ان پر قتل کے کتنے مقدمات چال رہے ہیں اور اس کے علاوہ فروخ خوکر نے اپنی سیکیورٹی اور پروٹوکول کے لیے کتنے گنمین رکھے ہوئے ہیں یہ تمام تر تفصیلات آپ جانیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ دیئے کہ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے آپ تک دوستو اپنی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ یعنی پنٹالیس سال جیل میں گزارنے والے تاجی ہان خوکر کے بیٹے فروخ ہان خوکر تاجی خوکر گروپ یعنی تین سو تیتیس گروپ کے سربراہ ہیں کروڑوں اربوں روپے کی جائدادوں کے مالک فروخ خوکر کے پاس سینکڑوں گاڑیاں ہیں ان میں سے اکثر گاڑیاں بیرونے ملک سے منگوائی گئی ہیں فروخ خوکر نے ایک میڈیا چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ میری تمام گاڑیوں کی مالیت تقریباً ایک ارب سے سوہ ارب روپے بنتی ہے سوہ ارب روپے مالیت کی ان سینکڑوں گاڑیوں میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان میں سے تین گاڑیاں بم پروف جبکہ باقی تمام کی تمام گاڑیاں بلٹ پروف ہیں فروخ خوکر کے والد تاجی خوکر جب اپنے ڈیرہ سے نکلتے تھے تو ان کے ساتھ پروٹوکول کے لیے کم از کم سو گاڑیاں ہوا کرتی تھیں دوستو آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ تاجی خوکر پر دو سو انانوے قتلوں کے مقدمات تھے جبکہ ان کے بیٹے فروخ خوکر پر تین سو سے چار سو مقدمات صرف قتل کے ہیں قتل کے علاوہ مختلف قسم کے مقدمات میں فروخ خوکر بھی بارہ سال جیل میں رہے فروخ خوکر نے اپنی سیکیورٹی اور پروٹوکول کے لیے جو گن مین اپنے ساتھ رکھے ہوتے ہیں ان کی اصل تعداد آپ سن کر حیران ہو جائیں گے دیرہ تاجی خوکر پر رکھے گے فروخ خوکر کے کل گن مینوں کی تعداد پندرہ سو ہے فروخ خوکر کا ان کے بارے میں کہنا تھا کہ جہاں سے میں خود علاج کراتا ہوں وہیں سے ان گن مینوں کا علاج ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی کا بھی ایسے ہی حیال رکھا جاتا ہے جیسے میں اپنی فیملی کا حیال رکھتا ہوں دوستو فروخ خوکر کے تین کزنز بیریسٹر یعنی اعلیٰ قانوندان ہیں جبکہ ان کے ایک چچا سابقہ ادوار میں راولپنڈی کے زلہ نازم رہ چکے ہیں گزشتہ چند ماہ میں وفات پا جانے والے پیپلز پارٹی کے مشہور سیاستدان سابق ڈپٹی اسپیکر کومی اسمبلی حاجی نواز خوکر آپ کے تایا جانتے جبکہ حاجی نواز خوکر کے بیٹے مصطفیٰ نواز خوکر جو کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے سینیٹر رہ چکے ہیں وہ آپ کے تایا ذات بائی ہیں فروخ خوکر کی زمین کی اگر بات کی جائے راولپنڈی کے چکری چوک کے علاقہ میں دو لاکھ کنال زمین فروخ خوکر کی ملکیت میں ہے جبکہ ملتان میں سو مربع سے زائد اور جنگ میں تین سو مربع زمین فروخ خوکر کی ملکیت میں ہے پنجاب کے اکثریت شہروں میں تاجی خوکر گروپ کے ڈیرے موجود ہیں جبکہ ان تمام ڈیروں میں سے پنجاب کا سب سے بڑا ڈیرہ راولپنڈی کے کرال چوک میں موجود ڈیرہ تاجی خوکر ہے جس کا رکبہ سینکڑوں کنال پر پھیلا ہوا ہے بڑے رکبے پر پھیلے ہوئے اس ڈیرہ میں فروخ خوکر نے درجنوں قسم کے نایاب پرندوں کے ساتھ ساتھ ہوفناک قسم کے جانور بھی پال رکھے ہیں جن میں ببر شیر اور چیتے بھی شامل ہیں ستمبر 2015 میں رینجرز اور اسلام آباد پولیس کی طرف سے ڈیرہ تاجی خوکر پر ریڈ کیا گیا اس کاروائی کے نتیجے میں ڈیرہ تاجی خوکر سے ساٹھ گن مین پکڑے گئے اور باری مقدار میں جدید قسم کا اسلحہ برامت کر لیا گیا برامت کیے گے اس اسلحہ میں ستا سٹھ بندوقیں جبکہ تین ہزار گولیاں شامل تھی پکڑے جانے والے افراد میں کچھ لوگ افغانستان کی نیشنلٹی رکھتے تھے فروخ خوکر کو شروع سے ہی گاڑیوں کا شوق رہا ہے جبکہ دور دراز کے علاقوں میں جانے آنے کے لیے گاڑیوں کے علاوہ فروخ خوکر کے پاس ایک عدد ہیلیکاپٹر بھی موجود ہے فروخ خوکر کی قلائی پر موجود گڑی کی مالیت پچیس ہزار ڈالر یعنی پاکستانی اٹیس لاکھ روپے ہے یہ گڑی رالیکس کمپنی کی ہے جو کہ دنیا کی مشہور ترین کمپنیوں میں سے ایک ہے ناظرین فروخ خوکر گروپ کو اکثریت لوگ قبضہ گروپ کہتے ہیں یعنی کہ یہ لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرنے میں مشہور ہیں اور عوام کا کہنا ہے کہ ان کی تمام مال و دولت گھاڑیاں زمین جائدادیں زیادہ تر لوگوں سے چھینہ گیا ہے اور زمینوں پر قبضے کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ حاصل کیا گیا ہے جبکہ اس کے برعکس پنڈی اور گردو نواح میں رہنے والے بڑی تعداد میں لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ تمام جھوٹی افواہیں پھیلائی گئی ہیں تاجی خوکر گروپ کے مخالفین کا یہ پراپیگنڈا ہے کہ ان پر مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں ان لوگوں کا مزید کہنا تھا کہ تاجی خوکر گروپ بے سہارہ یتیموں اور غریبوں پر بہت مہربان ہیں راولپنڈی میں موجود ایک مدرسے میں چھے سو کی تعداد میں بچے پڑتے ہیں اور ان کا تین ٹائم کا کھانا ڈیرہ تاجی خوکر سے جاتا ہے اس کے علاوہ سالانہ کروڑوں روپے کے حیرات اور صدقات کے ذریعے ڈیرہ تاجی خوکر کی طرف سے غریب اور بے سہارہ لوگوں کی دل کھول کر مدد کی جاتی ہے اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں ہماری ویڈیو اگر اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ دیئے کہ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری خار نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے آپ تک